اسلام علیکم آج چپٹر نمبر فورٹین کرنٹ الیکٹر سیڈی کا ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہم ڈکسز کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے اہم زرا تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اہم لا جو ہے وہ ہمیں سٹیٹ کیا کرتا ہے اس کے بعد اس کی میتومیٹکیلی فارم جو ہے اس پہ جائیں گے اور پھر ریزیسٹنس کے بارے میں پڑھیں گے ریزیسٹنس کا یونٹ دیکھیں گے اور ان پہ ایک چھوڑی سی ایکٹوڈی جو ہے اس کے طرح ہم نے کچھ ریڈنگ یہاں پہ نکال ہوئی ہیں تو ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو سب سے پہلے ہم اہم لا جو ہے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ اہم لا جو ہے وہ ہمیں سٹیٹ کیا کرتا ہے تو اہم لا ہمیں سٹیٹ کرتا ہے amount of current passing through a conductor is directly proportioned to potential difference we applied across ends of a conductor provided temperature and physically state of conductor does not change اور ہم لا ہمیں یہ سٹیٹ کرتا ہے کہ potential across the two end of a conductor جو ہوتا ہے اس کے جو v ہوتا ہے applied voltage v وہ directly proportion ہوگا current کے کس طرح سے یہاں پہ دیکھے گا کہ ہمارے پاس یہ ایک conductor wire ہے یہاں پہ میں بنا دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک battery جو ہے وہ ہم نے attach کر دی اس کے ساتھ اب ہم نے conventional current کے case میں دیکھا تھا کہ conventional current جو ہوتا ہے ایسا current ہوتا ہے جو battery کے positive terminal سے negative terminal کی طرف flow کرتا ہے due to positive charges positive charge کی وجہ سے جو conductor کے اندر سے current pass ہوگا اور battery کے negative terminal کی طرف جاتا ہے اس کو ہم نے بولا تھا conventional current اب یہ کس وجہ سے ہوا تھا کیونکہ جب battery ہم نے اس conductor کے ساتھ attach کی تھی تو conductor کے اس end پہ high potential آگیا تھا اور conductor کے اس end پہ آگیا تھا low potential آگیا تھا اب جس کی وجہ سے high potential اور low potential کی وجہ سے conductors کے end تو v v directly proportional i ہے یعنی potential difference ہے یعنی potential ہمارے پاس ہے وہ directly proportional current کے ہیں تو directly proportional کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس voltage بڑھے گا تو اس سے کرنٹ بڑھے گا اگر voltage کم ہوتا ہے تو اس کرنٹ کیا ہو جائے یعنی جتنا potential بڑھے گا اتنا ہی کرنٹ بڑھے جتنا potential کم ہوگا اتنا ہی کرنٹ کم ہوگا تو اس personality sign کو جب ہم ہٹ آتے ہیں تو اس کی جگہ پہ ہم اکیلٹی لگاتے ہیں اور اکیلٹی لگانے کے ساتھ ہمارے پاس constant personality آگیا اور یہ ہی اس کی اندر flow کرتے ہیں تو conductors کے اندر جب charge flow کرتے ہیں تو ان کو ایک resistance کا سامنا کرنا پڑتا ہے resistance کیا چیز ہے اس کو آگے چل کے ویڈیو ویڈیو ہمارے پاس ہے اس کو میں آپ کو ایسے سمجھاتا ہوں جب ہمارے گھروں میں پانی جو water supply آتا تو موٹر لگی ہوتی ہیں وہ اس کو بھیتی ہمارے گھروں تک اب اگر ہم موٹر کو زیادہ اس کا پٹینشل ہوگا تو ہمارے گھروں تک پانی بھی زیادہ آئے لیکن کچھ بچے ایسا کام کرتے ہیں کہ جس pipe through water ہمارے گھروں میں آرہا تھا پتھر پھینک دیئے جس کی وجہ سے اگر ہوتی پٹینشل کام ہوگا تو پٹینشل کام ہونے سے water جو ہمارے گھروں تک آئے گا پہلے کیا تھا پٹینشل زیادہ گیا تو اس سے جو flow of water تھا وہ بھی کام ہو گیا کیونکہ ہم نے پات رستے پھینک دیئے پتھر رکھ دیئے تو اس کی وجہ سے کیا ہوا ڈی کام ہو گیا تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اب ہم اس پٹینشل کو جو پٹینشل کو وی سے نام دیتے ہیں اور جو water کا flow ہو رہا ہے اس کو ہم current کا نام دیتے ہیں اگر ہم circuit میں بات کریں گے تو circuit میں یہ potential across the end of conductor ہے اور i اس میں سے کیا ہوگا جو current flow کر کے جا رہا ہے current rate of charge ہے یعنی کسی unit area سے جتنے charges flow ہوتے ہیں وہ current تھا اب دیکھے گا یہ ہمارے پاس area ہے اس میں سے ایک second میں جتنے charges flow ہوں گے وہ کرنڈ ہوتا ہے تو v is equal to ہمارے پاس کہ آئے آ رہے گا اب اس relation کے اندر اگر ہم دیکھیں اس چیز کو کہ جب ہم conductor کے ends پہ potential کو بڑھاتے ہیں تو اس کی ویجا سے ہمارا current بڑھتا ہے یعنی potential کو اگر میں بڑھا کر لکھ رہا ہوں تو مطلب potential بڑھ رہا ہے اور اس ویجا سے کیا ہوگا current بھی بڑھے گا اور resistance ویسے constant ہمارے پاس ہے اب اس کے بعد اگر میں resistance بڑھا دیتا ہوں تو resistance کے بڑھانے سے کیا ہوگا resistance کے بڑھانے سے current drop اٹھ ہو جائے گا potential کی value کا ہم نے کیا رکھا ہو ہے اگر resistance کو کم کرتے ہیں تو current بڑھتا ہے اور اگر resistance کو زیادہ کرتے ہیں تو current کم ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو current ہے اس کا resistance کے ساتھ inversely proportion ہے یہ resistance کے ساتھ اس کا relation inverse relation ہے یعنی جب current بڑھے گا تو اس کا مطلب کہ resistance کم ہوئی ہے اور جب resistance زیادہ ہوتی ہے تو current کم ہو جاتا ہے تو v is equal to ir ہمارے پاس relation ہے تو basically v is equal to ir میں اگر دیکھیں تو v potential difference ہے i current ہے اور r resistance ہے یہ constant personality ہے اور اسی کو resistance کا نام دیتے ہیں اب اگر ہم voltage اور current کے درمیان graph کو ڈرا کریں تو یہ ہمارے پاس still line graph جا رہا ہے اب still line graph کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس v i graph جو ہوگا جیسے جیسے ہم نے voltage بڑھایا تو ویسے current بھی بڑھا جیسے جیسے voltage بڑھتا گیا current بڑھتا گیا تو اس سے ہمارے پاس still line graph آتا ہے اس کو ویڈیو میں آگے چل کے ریڈنگ کے through بھی آپ کو دکھاتے ہے تو v اور i کے درمیان جو relationship پہ ویڈیو رہے تو اگر ہم اہم لا کی definition پہ واپس آئیں تو یہاں پہ ہم نے آپ کو بتایا کہ amount of current passing through our conductor is directly proportion to the potential difference v applied across ends of our conductor provided temperature and physical state of conductor does not change تو یہ بڑی اہم بات ہے جو اب میں بتانے لگا کہ temperature and physically state of conductor does not change کیونکہ temperature کو جب ہم بڑھاتے ہیں تو اس سے resistance بڑھتی ہے تو ہم نے اہم لا میں یہ چیز بتائی آپ کو کہ اہم لا کے اندر resistance کہہ رہے گی constant ہے گی potential جو ہوگا وہ current کے directly proportion ہوتا ہے لیکن resistance رہے گی constant رہے گی اور دوسری بات کہ conductor کی جو physical state ہے وہ ایک جیسے رہنے چھیں اب physical state کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک material کا pipe لیا ہے ایک pipe آپ نے لیا ہے اس material کا آپ نے دوسرا pipe لیا لیکن پہلے pipe کی length کم تھی اور دوسرے pipe کی length آپ نے بڑھا دیا تو length کے بڑھنے سے resistance کیا ہوتی ہے بڑھ جاتی ہے تو اس لئے resistance پھر constant تو نہیں رہے گی ہاں البتہ یہ چیز ہو سکتی ہے کہ آپ جتنی length کے ایک material کے pipe لوں تو اس کی صورت میں resistance کہ رہے گی کونس رہے گی اسی طرح سے اگر ہم سرکٹ کے اندر بات کریں تو ہمارے پاس اگر ایک copper wire کی length لی ہے اور copper wire کی جگہ اب کوئی اور material استعمال گیا تو اس کی resistance constant نہیں رہے گی کیوں کیونکہ ہم نے بتایا کہ physically state of conductor does not change کہ آپ نے اس کی physical state جو conductor کی ہوگی وہ آپ نے change نہیں کرنی جس material کا conductor ایک material کا conductor لیا تو اس کی resistance constant رہے گی اور potential جو ہوگا وہ current کے کہ رہے گا directly proportion لے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم نے یہاں پہ condition لگا رہے ہیں کہ provided that temperature and physical state of conductor does not change تو یہ بات آپ نے mind میں رکھنی ہے کہ آپ نے temperature change نہیں کرنا اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ physical state of conductor does not change کہ آپ یہ نہ ہو کہ ایک بار copper کی wire پھر steel کی wire لے پھر اور wire لے کے آپ کو resistance consonant لے تو ایک ہی material کا آپ استعمال کرنا ہے copper wire تو اس لیے آپ نے ایک ہی wire سے experiment کرنا ہے تو potential جو ہوگا V جو ہوگا وہ directly proportion رہے do ir r یہاں پہ constant ہے اور یہی چیز میں graph میں آپ بتا رہا تھا کہ v اور i graph جو ہوگا وہ ہمارے پاس linear ہوگا اور r اس میں کیا رہے گی resistance اس case میں constant رہے گی یہ دو باتیں ہیں جس کو آپ نے پلے باندھ لی یہ بات تو آپ کو احملہ کوئی مشکل نہیں لگنے والا تو v i جو ہے یعنی voltage اور current جو ہے وہ linear ہونے چاہئے اور اس کے ساتھ r جو ہے یہ احملہ ہے اب graph میں بھی ہم نے چیز دکھائی ہے کہ voltage جو ہے ہم نے volt میں لیا ہوا ہے current ہم نے ampere میں لیا ہے جسے جیسے voltage بڑھ رہا تھا current اب بات کرتے ہیں limitation of احملہ کی کہ احملہ جو ہے وہ conductors کے لیے جو ہے valid ہوگا تو احملہ ان conductors کے لیے valid ہوگا جس کا temperature اور physically stage جو ہے وہ do not change جن کی temperature اور physical stage جو conductor کی change اگر نہیں ہوتی تو احملہ وہ applicable ہوتا ہے اور احملہ بھی ان چیزوں کے لیے applicable ہوگا ان material کے لیے applicable ہوگا جن کی resistance کہہ رہتی ہے کونس نہ رہتی ہے کیونکہ اگر resistance کو ہی آپ نے change کر دیا تو پھر احملہ اس کے لیے applicable نہیں ہوگا اب بات کرتے ہیں کہ جب conductor کے اندر سے charges گزرتے ہیں charge پاس اٹھ ہوتا ہے تو اس کو ایک resistance کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب اس resistance پہ ہم نے electromodiforce کی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اس resistance پہ جو electromodiforce وہ اس پہ کابوب آتی ہے اب وہ resistance ہے کیا تھی conductor کے اندر atoms کے free electrons ہوتے ہیں تو free electrons جب atom کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو ٹکرانے کی گھروں تک آ رہا ہے تو اگر کچھ بچے اس کے اندر پتھر پھینک دیتے ہیں تو پانی کا flow جو ہے وہ کم ہو جائے گا اور potential پانی کا کم ہو جائے گا اب یہ چیز کہا کہ جو ہم نے پتھر پھینک اس نے کیا گیا اس کی resistance پیدا کر دی مضاحمت پیدا کر دی جس نے کرنڈ کے flow کو کم کیا ہے تو اب اگر اس سرکٹ میں بات کریں تو یہاں پہ electron کی آپ میں کولیجن ہوتی ہے تو کولیجن کی وجہ سے کرنڈ جو جا رہا ہوتا ہے اس کے flow میں ایک opposition کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے ایک مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کو ہم نے resistance کا نام دیا ہے یعنی یہ کسی بھی سبستانس کی پرپٹی ہے کہ کرنڈ کے flow میں کیا کرتا ہے تو کرنڈ کے بہاو میں جو چیز رکاوٹ بناتی ہے کرنڈ کے flow کرنے میں جو opposition کرے گی اس کو ہم رزیس کا نام دیتے ہیں تو اگر آپ نے یہاں سے r فائنڈ کرنا ہے رزیس فائنڈ کرنی ہے رزیس سیٹ پر رہ جائے کرنڈ ادھر آکے ڈیوائیڈ ہو جائے اور یہاں پر ریلیشن دیکھیں کہ جو ہمارے پاس رزیس کرنڈ کے ساتھ وہ انورس ریلیشن ہے اگر کرنڈ کم ہوگا تو کرنڈ بڑھ جائے اور جب کرنڈ زیادہ ہوگیا تو اس کا مطلب رزیس کم ہے یا اس کو پیسے بھی کہ سکتے ہیں اور اس طرح سے اگر رزیس جو ہے وہ بہت زیادہ کر دیا تو کرنڈ کیا ہو جائے ہمارے پاس سمار ہو جائے یعنی کرنڈ تھوڑا ہو جائے گا اب یہ ریزیسٹنڈ ہے یہ برابر ہے آئی کے اب یہاں پہ دیکھیں گے یہ سرکٹ ہم نے بنا ہویا ہے اور اس کے ends پہ پرلل طریقے سے ہم نے volt میٹر لگا ہے جو اس ریزیسٹنس کے ends پہ اس ریزیسٹنس کے اکراس ہمیں کیا بتائے گا ہمیں وولٹیج بتائے گا ہمیں potential کے بارے بتائے گا اور یہاں پہ سیریز میں ہم نے کہہ لگا ہوئے ہم نے ایک ایمیٹر لگا ایمیٹر کیا کرے گا یہاں سے ہمیں potential بھی ملے گا تو potential اور current کو ہم divide کرتے ہیں resistance آنے لگ جائے گی اب آپ جو ہے وہ resistance آفا conductor ہے یعنی کسی conductor کی یہ resistance ہے یعنی current کے flow میں جو چیز recovered بناتی ہے جو oppose کرتی ہے اس کو ہم نے کس کا نام دیا تھا resistance کا نام دیا تھا اب اگر ہم resistance کے unit کی بات کریں تو ہمیں پتہ ہے potential جو ہے اس کو ہم وولٹ میں لیتے ہیں اور current اس unit رکھا یعنی ohms کو جو جو سی اہم کو honor دینے کے لیے اس کے نام پر ہی اس کا unit رکھ دیا گیا یعنی resistance جو ہم کس میں میر کرتے ہیں تو ایسی unit of resistance کیا ہوگا is اہم یعنی resistance کا جو ایسی unit ہے وہ اہم ہے اب اہم کیا ہے یعنی یہ دیکھا گیا یہاں پہ اگر پیٹنشل ڈیفرنج ہے وہ اہم اپلائی کیا ہے اور اس میں سے ایک ام پیر کا کرنٹ گزرا ہے تو اس کا مطلب جو اس کی ریزیسٹنس ہوگی وہ کتنی ہوگی ون اہم ہوگی یعنی کرنڈ کو ون اہم کی ریزیسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب ون اہم پیر کرنٹ پاس ہوتا ہے اور کنڈیکٹر کے ریزیسٹنس کے اینڈ کے کراس پیٹنشل ڈیفرنس ون وولٹ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کرنٹ کو کتنی اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے ون اہم کی اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے پڑتا ہے تو اب ریزیسٹنس میں دیکھیں کہ وی ایز ایکل جو آئی آر ہمارے پاس ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اہم لا کی دیفنیشن ہے تو بیسکلی اس میں دیکھیں آر ایز ایکل ٹو وی بی آئی ہے اہم نے تو ہمیں اس چیز کے بارے بتایا تھا کہ پٹینشل جو ہوتا ہے وہ کرنڈ کے ہیں اہم نے صرف ہمیں اتنی چیز کے بارے بتایا تھا اس کے بعد آگی ساتھ میں تو بیسکلی یہ اہم لا کی ڈیفنیشن پھر نہ ہوئی یہ ریزیسٹنس کی ڈیفنیشن ہے یعنی ریزیسٹنس کو ڈیفنیشن کر کے دے رہے کہ ریزیسٹنس جو ریزیسٹنس 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 برابر ہے کیونکہ اہم نے تو ہمیں جس یہ بتا ہے وہ کرنٹ کے ڈیریکل پورشن ہے اور یہ فنڈامیٹ لہ نہیں یہ ایک امپریکل لہ ہے یعنی بہت سارے تجربات بہت ساری ڈیریویشن کے بات یہ لا سامنے ہے کہ پٹینشل کس کرنٹ کے ہوتے ہیں تو اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے آپ بتایا کہ ریزیسٹنس کیا چیز ہے اب یہاں پہ ہم کچھ ایکٹیوڈی کے تھو آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایک 50 وہ انکریز کریں گے یعنی کہ ہم کرنٹ وولٹج ہے اس کو بڑھائیں گے تو ہم دیکھیں کرنٹ بھی ساتھ ساتھ کیا کرے گا بڑھتا جاتا ہے اور یہاں پہ ہم نے دیکھیں ایک ایمیٹر سیریز میں لگا ہو ہے اور اس کے ساتھ اٹیچ کیا ہو ہے اور پٹینشل کو وولٹ میں لینا ہے اور کرنج ہوگا اس کو ہم نے ایمپیر میں لینا ہے اور دیسٹنس ہمارے پاس آر ایز ایکل ٹو وی بی آئی فارمولا جو ہے یہ اس کو آپ بڑے آسان طریقے سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں یہ ایک سٹوڈنٹ جو ہے بائی آمولا جو فارمولا وی ایس ایکل آئی آر جس کو آپ بڑھتے ہو تو اس کو اکثر سٹوڈنٹ کا یاد بھول جاتا ہے اس کو ہم نے یاد کیسے رکھنا ہے تو اس کے لیے ایک یہ ٹرائنگل میتھل میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں تو یہ آپ کبھی ریلیشن آئے گا وی بائی آر کے برابر آئے گا اس طرح سے اگر میں ریزسٹنس کو چھپاتا ہوں تو یہ بائی آئی کے برابر آجائے گا اسی طرح سے اگر میں پوٹینشل کو چھپاتا ہوں وی کو چھپاتا ہوں وولٹیج کو چھپاتا تو یہ ایس ٹرائنگل میتھل سے آپ اس اہم لاغ کو بڑی آسانی کے ساتھ یاد رکھ سکتے ہیں تو اگر ہم چھپاتے ہیں تو وی بائی ہمارے پاس فارمول آتا ہے کیونکہ ہم نے ریزسٹنس ہی نکال لیا ہے تو ہم نے یہاں پہ ایک بگ سکیل جو ایکسز پہ لیا ہے وہ ون پوائنٹ فائیو کے برابر رکھا ہوا ہے اب اس طرح سے دیکھیں 1.5 ہے اس کے بعد 3.0 ہے 4.5 ہے یہاں پہ 0.15 ہے 0.30 ہے 0.45 ہے تو اب دیکھیں کہ جیسے جیسے میں سیل کا پوٹینشل جو ہے وہ بڑھاتا جاتا ہوں تو ویسے ویسے کیا ہوا پہلے ہم نے ایک سیل وول کا سیل تھا تو تب کرن ہمارے پاس 0.15 ہے اس کے بعد جب ہم نے اس کو بڑھایا تو اس کے ساتھ کرن بھی بڑھ گیا اس کے بعد پوٹینشل کو مزید بڑھایا تو ہم نے دیکھا کرن پھر بڑھ گیا کیونکہ ہم ریلیشن میں پڑھ گئے بھی پوٹینشل جو وہ پورشنل کرن آئی ہے تو اس لیے جیسے جیسے میں سیل بڑھاتا جاتا ہوں ویسے کرن کیا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے اور اسی چیز کو ہم نے کیا کیا ہے یہ ٹیبل کے اندر بھی ہم نے آپ کو بتا ہے کہ جب وولٹیج 1.5 تھا کرن 0.15 تھا جب وولٹیج 3.0 ہوا کرن 0.30 ہو گیا جب وولٹیج 4.5 ہوا تو کرن 0.45 ہو گیا اب ہم نے رزیسٹنس is equal to v by i ہوتا ہے تو ہم نے وولٹیج کو کیا ہے وولٹیج کو ڈوائیڈ کیا کرن پہ جیسے ہم وولٹیج کو کرن پہ دوائیڈ کیا تو ہم نے ایک چیز ریڈنگ لکھی ہوئی ہے تو ہر کسی میں رزیسٹنس کتنی آئی ہر کسی میں رزیسٹنس آ رہی ہے 10 اہم 10 اہم 10 اہم تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری رزیسٹنس جو آ رہی ہے وہ کونسٹنٹ آ رہی ہے یعنی یہاں پہ بھی 10 اہم رزیسٹنس ہے یہاں پہ پوٹینشل وولٹیج 1.5 تو کرنڈ کتنا تھا 0.15 تھا تو اس کو ہم نے اس کے ساتھ ملایا اس کو اس کے ساتھ ملا کے دیکھا اور ہم نے اس جگہ پہ پوائنٹ لگائی ہے تو ان پوائنٹ کو جب آپس ملایا تو یہ ہمارے پاس ایک سٹیر لائن آگی ہمیں اس چیز کی انڈکیشن کر رہی ہے ہمیں اس چیز کے بارے بتا رہی ہے کہ ریزیسٹنس کیا ہے ریزیسٹنس کونسٹنٹ ہے اور اس کو ہم نے یہاں پہ ریڈنگ کے تھرو بھی دیکھ لیا تھا کہ ریزیسٹنس ہمارے پاس کر رہی ہے ٹین آم ٹین آم آرہی ہے ریزیسٹنس ہمارے پاس کر رہی ہے کونسٹنٹ آرہی ہے تو อะไร وی آئی گراوٹ جو ہے وہ لینئر ہوتا ہے اور آر کے ہوتا کونسلن ہوتی ہے یہ ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ اوملا ہمیں اس چیز کے بارے بتاتا ہے کہ وولٹیج جو ہوگا یعنی پوٹینشل ڈیفرنس اکراس ڈو اینڈ آف کنڈیکٹر ہوگا وہ ڈیکلی پورشنل کرنڈ کے ہوتے ہیں اور ریزسٹنس اس میں کہہ رہتی ہیں ریزسٹنس اس میں کونسلن رہتی ہے تو نیکس ویڈیو جو ہماری آئے گی اس میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اہمک اور نان اہمک ڈیوائسز کونسی ہوتی ہیں تو اس لئے آپ نے ہماری نیکس ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے تو آج کے لئے اتنے ہی پھر ملیں گے نشاء اللہ تب تک اللہ حافظ